پھلیج بنگال سے اٹھنے والے سمندری طوفان امفان نے بھارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں اب تک متعدد افترات حلاف ہو چکی ہیں جبکہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے طاقتور سمندری طوفان امفان گزشتہ روز بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ساحل سے ٹکرایا تھا اور طوفان سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ڈیکارڈ ہوا تھا طوفان سے ریاست مغربی بنگال میں بہتر افراد کے علاقت کے تزدیک ہو چکی ہے وزر اعلیٰ ممتہ بینجی نے کہا ہے کہ طوفان کے باعث مغربی بنگال میں ہزاروں مکانات کی چھتیں اڑ گئی ہیں اور درخت بھی اکڑ گئے ہیں مغربی بنگال کے رشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے جس کی نکاسی کے لیے ابدادی کاروائیاں جاری ہیں طوفان کے باعث کلکتہ ائرپورٹ بھی شدید متاثر ہوا ہے اور ہوای اردے کا ایک حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے جبکہ کئی جہازوں کو نقصان بھی پہنچا ہے تمندری طوفان امفان نے بنگال دیش کے تین ساحلی ازلا کو بھی متاثر کیا ہے جہاں بارہ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں طوفان کے باعث بنگال دیش کی ساحلی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارشیں بھی ہوئی ہیں بنگال دیش کی ساحلی ازلا، ستکھیرہ، سندربن، کلگرام اور جمال پر متاثر ہوئے ہیں دو افراد پٹوا خالی میں کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہوئے ہیں پیروش پور کے علاقے متبیریا میں دیوار گرنے سے ایک شخص جانباک ہوا ہے جبکہ ستیرے کے علاقے کمل لگر میں درخت گرنے سے خاتون ہلاک ہوئی ہے تمندری طوفان امفان کے باعث بنگال دیش کے ساحلی علاقوں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے سمندری طوفان امفان اب بھٹان کے شمال کے جانب بڑھ رہا ہے تاہم اس کی شدت کافی کم ہو چکی ہے امفان انیس سو انینانوے کے بعد خلیج بنگال سے اٹھنے والا پہلا تاکرور طوفان ہے تاہم بھارت اور بنگال دیش سے تکرانے سے قابل اس کی شدت کم ہو چکی تھی تاہم بھٹانے پہلا رہا ہے ہزار اخدا کم ہو چکی ہے